انسان کی جندگی چنوتیوں بھریں ہیں اور سب سے زیادہ چنوتی ہیں وہ ہے ہمارے پرواروں میں ڈاورس ریٹ اتنا بڑھ چکا ہے کہ دس میریجز جو فرسٹ میریجے ہیں اس میں چار میں ڈاورس ہو جاتا ہے اور اس کا جو آفٹر ایفیکٹ ہے وہ لیڈیز کو ان کے بچوں کو سہنا پڑتا ہے جو بہت بڑی چیلنج ہے اسی گڑی کو جوڑتے ہوئے آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سادنہ دیوی جو کہ یہ کامیہ ماں ہے اور بچی کی پروریش کر رہی ہے ان کے ساتھ ان کی بیٹی چھایا بھی سٹوڈیو میں آئی ہے آج ان سے واتہ لاب کرتے ہیں کہ اتنی چنوتیوں کا انہوں نے سامنا کیسے کیا سادنہ جی آپ کا سواکت ہے Thank you Sharmadji for inviting me and giving me an opportunity to come on your show and share my personal experiences as a single mom with my daughter چھایا اور دیکھے میں اتنا خوش ہوں آپ کو خوش دیکھتے ہوئے اور ہمارے ہندی میں کہا ہوتا ہے کہ سونا جب آگ میں پڑتا ہے تو وہ کندن بن جاتا ہے جنگی چنوتیوں نے آپ کو اتنا بلند کر دیا کہ آج میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں بھی چمک ہے وہ کانفیڈنس کی تو یہ جو چنوتیاں تھی آپ نے کیسے ان کا سامنا کیا anywhere Life, journey Life is a journey this is what I have experienced as with my personal experiences Um there is always ups and downs Umm and when we fall apart as a A family. knowing happening then it breaks then we have kids umm جیسا ہے کہا جوارا ہے بس ہمارا ہے جو ہمارا ہے ہمارا ہمارا ہے ہمارا ہے یہ کرنے پر میں نے ہمارا ہمارا ہے ہمارا ہے من اختلاق بھی شخص کو کسی طرح پر تھیلی کسی طرح کیا کیلئے جتھкольی سطح کرتے ہیں کیا تو آپ کی طرف اپنی شاہر میں سطح کرتے ہیں کیا آپ کی طرف اپنی راڈیا کے پاسے ہیں کیلئے کے طرف بسرور پاکتے ہیں اور انسانی رات کے بارے چیز چیزس اوہر میں سُپroڑی عامت کو تساکام کرتے ہیں سنگل پیرنٹ بارے چیز پہلے آپ کیا کرتی تھی اور سنگل پیرنٹ ہونے کے بارے چیز سطح کیا سنگل پیرنٹ ہونے سے پہلے میں ریٹیل میں جاب کرتی تھی میرا بیک گراؤنڈ تھا بزنس ان اکاؤنٹنگ جو کنیڈین ایڈکیشن اس سمیں میرے پاس نہیں تھی تو پھر جب میں اکیلی ہو گئے چھایا کے ساتھ میں تو اس سمیں مینے سوچا کی شاید مجھے ایک اپرچنیٹی میرے سامنے آرہا ہے کہ I can make use of this and go back and further my studies تو اس سمیں چھایا was very young, she was about three, three and a half and I decided that I wanted to go back and study and that's when I decided that I want to pursue my career into nursing so then I did some upgrading whatever was required and then from there it was about four or five years of being a full-time student and a full-time mom and dad for chaya so that was quite challenging بہت اچھا لگا یہ بات سن کے اور ہمیں آج خوش کس میں تھی ہے کہ ہمارے studio میں achchaya بھی آئی ہوئی ہے چودہ سال کی بچی بچی برائٹ ہے ہاری کیریر میں اور میرے کو بتا رہی تھی کہ پانچ سال سے جو پیتہ جی ہے وہ ساس نہیں ہے تو achchaya آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے اور بیٹے یہ بھی پتائیں چھایا کہ آپ کی پڑھائی میں کوئی اثر پڑھا اور پڑھائی کے ساتھ کیا اور کس فیلڈ میں آپ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں تو آپ کیا محسوس ہوتا ہے ہمیں دنسی پڑھائی میں آپ کیا محسوس ہوتا ہے اور آپ کو کیا ہم سوچے جندگی میں آگے آکے آپ کیا بنا چاہے گی آج بلکل سترک ہے کہ اس کی رائٹس اور رسپونسیبیلٹی کیا ہے جو بچے کو سنگل پیرنٹ جو آپ پر برنگ کر رہے ہیں ان کے آپ کیا کہنا چاہے گی ایک سادنہ ہے بچے کی اپرنگی ایسی سٹیشن کو ہوتے ہوئے اور آپ یہ بتائیں کی ڈے ٹو ڈے روٹین میں کیونکہ آپ ماں کا اور باپ کا دونے رول پلے کر رہی ہیں تو کیسے بیلنس کرتے ہیں شایم آج ہمارا جو ڈے ٹو ڈے روٹین ہے کہ بھی کبھی تو میں حسوست ہے ہوں ہم لگ ڈے ٹو ڈے کا دی ہاں کو Sergei گھم ہاں 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 ہ جو مورنی میں اس کا دنس کلاس کا ہوتا ہے پھر آفتنون میں اس کا کچھ اور بھی ایکٹویٹی ہوتا ہے ابھی تو اس نے سکیٹنگ کی بریک لی ہے پھر جب نیکس تے سننے ہوتا ہے تو یہ بالوکار ستوڈن ہے تو درس بجے اس کو I have to make sure that she is there on time وہ کبھی کبھی مس کر جاتی ہے because the way my schedule is I work every other weekend so the weekends that I'm off we are more relaxed but the weekends that I'm working I basically don't sleep because I have to get in the morning and make sure that she's there on time and then when my day is over then I get my rest and then you know go for my following day so it is very challenging Hamarajo day-to-day routine is very kind of fixed but we made it quite you know it is working for us and it is very very it keeps us very busy and on our toes so I'm pretty much like it the way it is at this time very nice very nice سادنے یہ بتائیں دیکھو ابھی میں نے شو شروع ہونے سے بولا کہ در شادیوں میں جو ہیں چار جو ہے ڈاورس میں کنورٹ ہو جاتی ہیں کیا کارن ہو سکتی ہیں کیا بتا سکتی ہیں کچھ ہمارے اشروتوں کو میرا جو پرسنل ایکسپیئنس ہے وہ میں تھوڑا شیئر کر سکتی ہوں کیونکہ جنرلی ہر ایک فیملی میں پرابلم ہوتی ہے ہمارا جو کلچر ہے ہمارے فیملیز مطلب صرف ہزبن ان وائف کیڈز نہیں ہوتے ہیں ہمارے انلوز بھی ہوتے ہیں ہمارے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں لگلی I have my parents here but the bottom line is I think the understanding between a couple this area is very very critical I think کیونکہ ہماری جب understanding level نہیں ہوتی ہے ایک دوسرے کا support نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے کا care نہیں ہوتا ہے تو وہی میں ہماری clash ہوتی ہے and پھر کیا ہوتا ہے ہم لوگ try کرتے ہیں work کرنے کا جو بھی problems ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے اندر اندر آپ کو وہ بودر کرتا ہے آپ ignore کرتے ہو آپ کو try کرتے ہو fix کرنے کا try کرتے ہو you know to keep the families together but sometimes وہ ہی بات آکے رکتی ہے کہ آپ ایک جو اندرسیننگ ہوتی ہے وہ ڈیفرن پھر آپ دیرے دیرے give up کرنے لگتے ہو میری جو پرسنل ایکسپیرینس ہے میری 14 years of marriage life میں ہم لوگ چار پانچ بار الگ ہوئے minimum I would say somewhere from 7 months to the maximum 3-3 and a half months لیکن پھر بھی ہم نے give up نہیں کیا ہم نے بار بار کوشش کی بار بار کوشش کی to make it work پھر بعد میں پھر خود کو بس سمجھا لیا کی maybe it's not meant to be تو پھر بچے ساتھ ساتھ میں چایا جو تھی اس کے لئے بہت difficult تھا I remember this very well چایا was 10 10 and a half almost ہمارے فاملی میری پہرنس تھی بولتے تھے سادنا پھر ایک بات try کرو تو یہ سن رہی تھی وہیں آس پاس تھی آکے بولتے ہیں ممی if you want to go back and live with papa you go ahead but I'm not going nowhere I'm going to stay with nana nani and that was something that really really gave me like so much of strength like میری سوچ رہی تھی ki میری بچھی ہے آگے ابھی life kaisa ہوگا اس کو باپ چایا I mean you know to be but on the other side like you know when her dad was there he was a good dad when he was there as a husband he was a good husband it was just the other things that were you know contributing and then things were just falling apart so going back the day chaya said I would not want to go back that's when minne socha ki abhi kya hai abhi jo hai jaysa hai it's going to be abhi aage kya karnha hai you know it's like mou jaysa laga ki mou jaysa laga ki mou jaysa laga ki I got some kind of strength some kind of power thinking that mou jaysa aagee chalke meri beiti ko explain nahi karna padega aur wou muche agar puchhe bhi puchhe ki bhi to like how I was going to answer her but at that age with that experience she had understood it so well and she was going to accept it more than I was going to accept it so that was something that really had boost me up at that time baut achha message di aap ne aur chaya dekho aap ne saadunah kii aap ne saadunah kii aap ne kii aap ne saadunah kari rahi haemare jay dharshak aaj pure canada me aapko dekh rehi hain singl parent hain chahi families hain unke liye aapka kya sandhesh sharma ji merah yee message to yahi hooga ki as a family hum to always chah teh ke hum ari family hum ari saath hum ko support kare kyunki if we really go back jaha se aapke hum ko kitna mehnat karna partha hai to bring our families and siblings to this country uske liye hum din rat mehnat kerte hain so we try our best to keep our families hum jate hain bahar gaun shadi kar ka hain and then just to have a better life because we are in a country where we say it's a land of opportunities hain pe hum chahi to kuch bhi kar sakte hain you know if we put our time effort and energy in our hard work and if we have our determination towards whatever goal we have whether it be bringing your families here keeping your families together raising your kids jo bhi right but jo mothers hain single mom ho single dad ho you have to really understand your responsibilities and you have to put like we do take a lot of sacrifice but sometimes we need to make choices that is something that we have a choice to and because of so much provided in this country as immigrants in here we should try and make the best we can because we can make the best thank you sahamaji thank you jaya thank you you're welcome thank you thanks again sharamaji for inviting me to your channel again and sharing my personal experiences one other thing I wanted to add for the last part of question that you had I know there are very many single moms out there who sometimes feel very down and depressed and kind of like lost in their life I would like to encourage them I would like to see them to getting out in that hole and try to see if they can further their life for the child like with my experiences I was a student a full time student and pursuing my career into nursing and I'm sure I made a good use of the opportunity given here and so can you all out there I would think and today I'm as much as I would wish that life would be different but at this point of my life I successful career woman I should say and I'm also a very proud mother of this beautiful angel that I have so wish you all the best thank you very much